دوستو خوجی ایک مطالعہ سید احتشام حسین کا لکھا ہوا تنقیدی مضمون ہے سید احتشام حسین اردو کے ممتاز نقاد اور دانشور تھے ان کی پیدائش آزم گڑھ کے ایک گاؤں میں ہوئی الہاباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کے کام انجام دینے لگے راک فیلر فاؤنڈیشن کی جانب سے امریکہ اور انگلستان کے سفر پر بھی گئے وہاں سے واپسی پر الہاباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے ان کا اصل میدان تنقید ہے ان کے تنقیدی مضامین کے کئی مجموعیں شائع ہوئے جن میں تنقیدی جائزے، عدب اور سماج، ربایت اور وغاوت، تنقید اور عملی تنقید، ذوق عدب کا شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ افسانوں کے مجموعیں، ویرانے اور سفر نامیں، ساحل اور سمندر بھی شائع ہوئے انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی نام کی کتاب بھی لکھی درسی کتاب میں شامل احتشام حسین کا مضمون، خوجی ایک مطالعہ، پنڈت رتنہ سرشار کے مشہور زمانہ نوول، فسانہ آزاد کے مشہور مزائیہ کردار سے تعلق رکھتا ہے اس کردار کا نام ہے حاجی بدیو زمہ خوجی یہ مضمون احتشام حسین کے تنقیدی مضامین کے مجموعیں اعتبار نظر میں شامل ہیں سب سے پہلے ہم تنقید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم بازار میں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو اچھی اور بری چیز کا فرق ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اچھے بری میں فرق کرنے کا یہی مادہ تنقید کہلاتا ہے تنقید کا ہماری روز مرہ کی زندگی سے بھی تعلق ہے اور ہمارے عدد سے بھی تنقید لفظ نقد سے مشتق ہے جس کے معنی چونچ مارنے کے ہیں اصل لفظ انتقاد ہے لیکن اس کی جگہ تنقید لفظ بطور اسطلاح رائج ہو گیا ہے کوئی نصری وشیری فنپارہ اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے یا برا ہے تو کیوں برا ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کا نام تنقید ہے آئیے اس کے بارے میں اور تفصیل سے معلوم کریں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تنقید کسی بھی فنپارے پر اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ تنقید کرے لیکن کسی تخلیق کو پڑھ کر اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دینے کا نام تنقید نہیں ہے اسے خلاصہ کہتے ہیں یا فنپارے کو پڑھ کر اس کے معنی بتا دیے جائیں یہ بھی تنقید نہیں ہے اسے تشریح کہتے ہیں تنقید میں تفسرہ تشریح اور خلاصے کا عمل تو ہوتا ہے اس میں یہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے کہ تنقید نگار فنپارے کے بارے میں اپنی رائے تیہ شدہ اصول کی روشنی میں قائم کرے ساتھ ہی ان خوبیوں اور خامیوں کو بھی سامنے لائے جن کی رسائی عام پڑھنے والے تک نہیں ہوتی تنقیدی مضمون خوجی ایک مطالعہ میں احتشام حسین نے انہی اصولوں کو مد نظر رکھا ہے آپ جانتے ہیں کہ خوجی پنڈت رتنہ سرشار کی داستان نوہ ناول فسانہ آزاد کا اہم کردار ہے ناول فسانہ آزاد زخیم ناول ہے جو اٹھارہ سو اٹھتر میں اردو کے اخبار عود پنچ میں قسط بار شائع ہوا اور اٹھارہ سو اسی میں کتاب کی شکل میں چار جلدوں میں شائع ہوا اس میں کموبیش ساڑھے تین ہزار صفات ہیں ناول کا ہیرو آزاد ایک ذہین اور خوبرو نوجوان ہے جو ہر علم و فن میں مہارت رکھتا ہے جہان گشتی اور آوارگی اس کی فطرت ہے لکھنو اور اس کے آسپاس کے علاقے کی سیر کرتا ہوا اچانک ایک روز وہ لکھنو کے ایک محذب گھرانے کی دوشیزہ حسن آرہ کو دیکھتا ہے اور دل و جان سے اس کا عاشق ہو جاتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آزاد شادی کا پیغام دیتا ہے حسن آرہ کہتی ہے کہ پہلے دنیا میں کچھ شہرت اور ناموری حاصل کرے وہ یہ شرط رکھتی ہے کہ آزاد روس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جنگ بلقان میں شریک ہو آزاد شرط قبول کر لیتا ہے اور اپنے رفیق یعنی دوست خوجی کے ساتھ جنگ بلقان میں حصہ لینے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں وہ شجاعت اور جوہ مردی کے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ یورپ کی شہزادیاں بھی اس پر عاشق ہو جاتی ہیں ایک رومان پرست لیکن جاواز ہیرو کی طرح آزاد یورپ کی حسیناؤں کے عشق کا جواب تو دیتا ہے لیکن وہ حسن آرہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے آخر کار وہ اس جنگ میں کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے اور حسن آرہ سے شادی کر لیتا ہے حسن آرہ کے علاوہ لکھنو کی ایک حسینہ سوریہ بھی آزاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے وہ آزاد کے لیے رسوا بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے لیکن آخر میں مایوس ہو کر ایک نواب سے شادی کر لیتی ہے بظاہر تو یہ عشق و محبت کا ایک عام سا قصہ معلوم پڑتا ہے لیکن اس قصے کے ذریعے اس زمانے کی تہذیب کے جو منظر نامیں پیش کیے گئے ہیں وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ لکھنو کی مٹتی ہوئی تہذیب کی رودات بیان کرتے ہیں آزاد اور خوجی اس نوول کے اہم کردار ہے فسانہ آزاد کا ہیرو یوں تو آزاد ہے لیکن فسانے کی جان اور ذرافت کا نمونہ دراصل خوجی کا کردار ہے خوجی افیم کا شوقین ہے اور دن رات اس کے نشے میں بے خود رہتا ہے لیکن اس کی ہر وقت کی بے ہوشی میں ایک ہوش مندی کا انداز بھی ہے انتہائی لاغر اور ناتوان ہونے پر بھی جوان مردی اور دلیری کا مدعی ہے نہایت بدصورت ہے لیکن وہ خود کو خوبصورتی کی مثال سمجھتا ہے ہر شخص کے ہاتھوں ظلیل و خار ہوتا ہے لیکن اپنی غیرت اور خودداری کو جان سے عزیز رکھتا ہے آزاد سے غیر مشروط وفاداری اس کی سیرت کا سب سے روشن نکتہ ہے وہ ہر صورت اور ہر حادثے کا مقابلہ اپنے انداز سے کرتا ہے خوجی کے کردار کی انہی خوبیوں کا ذکر احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں کیا ہے آئیے اس سبق کے بعض حصے پڑتے ہیں کبھی کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنو کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے وہ شیخ سپیر کے فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ذریف کی شکل میں ملا تھا سرونٹیز نے اسے ڈان کوئکزوٹ اور سینکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا وہ ہر دفعہ آقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی اہمکانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی ہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنو اور سرشار خوجی ہی کو جن دے سکتے تھے خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صف شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے جہاں بہت سے مساہب نواب صاحب کی بٹیر کی گمشدگی پر تازیت دے رہیں وہاں خوجی بھی ہے اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اس کی تیز بیانی اس کے فقرے اس کی خالص افیمیوں کی سی گفتگو سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے شروع میں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھا جائے گی اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر ساٹھ سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے آگے چل کر اس میں کمار اور زافران کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کی پسند کی چیزیں افیم اور گنہ ہیں چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے اس لئے اس کی پسندگی اور ناپسندیدگی محبت اور نفرت ہر چیز جلد جلد نمائن رہتی ہے خوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوجی میں در حقیقت وہ تنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس تحریر میں کس طرح سے خوجی کے کردار کی اہمیت کو احتشام حسین نے بیان کیا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے کس طرح سے اس کے جذبات اس کے خیالات اس کے تاثرات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیئے یعنی اصل کردار تو میاں آزاد کا ہے لیکن خوجی کا کردار دلچسپی پیدا کرنے والے مسخرے کا نہیں بلکہ اس کا کردار لکھنو کی زبال پذیر معاشرت کی علامت ہے یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں ایک کے بغیر دوسرا ادھورہ رہ جائے گا ایک دوسرے کے لیے اقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں انسانی سیرت کے جن پہلوں میں ان کی بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیئے اور جن میں پستی فکر اور بیڈھنگا پن تھا وہ خوجی کے سر مند دیے چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اگر میاں آزاد فاضل ہیں تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ آزاد کے ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشار پڑتا ہے وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے وہ لکھا پڑا ہے اور نظمی لکھا کرتا ہے اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلقگی کا شکار ہے سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروح ہے عاشق مزاج دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے فرق صرف مزاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے زرافت اور بزلہ سنجی دونوں کے یہاں ہیں لیکن ستح کا فرق ہے اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں الہدہ الہدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صوبت میں نمائع ہو سکتی ہے دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی ہے وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا اور خوجی کو سوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے آپ نے غور کیا کہ سبقے اس حصے میں احتشام حسین نے خوجی کے کردار کو کس طرح سے بتایا ہے یعنی خوجی کے کردار کی اہمیت کیا ہے رتنہ سرشار نے فسان آزاد میں جو دو بڑے کردار لیے ہیں ایک آزاد کا کردار ہے دوسرا خوجی کا کردار ہے دونوں ہی کردار بڑے اہم کردار ہے آزاد پڑھا لکھا اور باشعور فرد یا شخص ہے جبکہ خوجی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود یا پڑھا لکھا ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اپنی کم عقلی یا ایک طرح سے مزہیہ انداز میں خود کو پیش کرتا ہے یہ دونوں چیزیں اس طرح سے سرشار نے اس نوول میں پیش کی ہیں کہ ان کا معازنہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور قدم قدم پر ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن کے ذریعے دونوں کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں نظر آتے ہیں یعنی ایک شرافت کی تصویر ہے تو دوسرا غیر شریف ہونے کی بات کرتا ہے یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ آزاد کی شخصیت سے بلکل مختلف نظر آتی ہے تو یہاں جو احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں خوجی کے کردار کی انہی خصوصیات کا بیان کیا ہے اور یہ نتیجہ عقص کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا خوجی کی شکل میں لیکن خوجی کا کردار دلچسپی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسخرے کا نہیں بلکہ اس کا کردار لکھنو کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے وہ معاشرہ جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد وجود میں آیا یعنی جب واجد علی شاہ سے حکومت چھین کر انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لی تو جو لکھنو کی جو تہذیب ہے اس پر کاری ضرب پڑی اور رفتہ رفتہ وہ جو معاشرہ تشکیل پایا تھا وہ معاشرتی زوال وہاں پر شروع ہو گیا لیکن ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے سہارا بے دستوپا محسوس کرتا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ ہمیں خوجی کے کردار میں نظر آتی ہے خوجی پڑھے لکھے ہونے باشعور ہونے اور ایسی بہت ساری مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں جس میں وہ اشار پڑھتا ہے یعنی ادب کا ذوق رکھتا ہے ساتھی طبیبوں کے جو نسخے ہوتے ہیں ان پر وہ اعتراض بھی کرتا ہے یعنی اپنی رائے وہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ طبیب نے جو نسخہ لکھا ہے علاج کا اس میں یہ خامی ہے یا یہ خرابی ہے یا یہ بہتری ہے یعنی اپنی رائے اس پر دیتا ہے تو ان تمام باتوں کے باوجود اور پھر جتنے مسئلے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ اپنی طرح سے خود ہی تیبی کرتا ہے اور ان مسئلوں کا حل بھی نکالتا ہے یہ تمام چیزیں اس معاشرے کی علامت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں خوجی کے اسی کردار کی خوبیوں کو پیش کیا ہے اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ خوجی کے کردار کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب سامنے آتی ہیں اور ہمیں خوجی کے کردار اور آزاد کے کردار میں ایک مماثلت نظر آتی ہے خوجی آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا اور خوجی کو سوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو دو کردار وضع کیے گئے ہیں اور جس کی بنا پر اتنا زخیم ناویل لکھا گیا ہے جس میں بہت سارے پہلو پیش کیے گئے ہیں زندگی کے تمام پہلو جتنے ممکن ہو سکتے تھے تو وہ تمام پہلو اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کے تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے وہ انہی دو کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے تو ایک طرف آزاد کا کردار ہے دوسری طرف خوجی کا کردار ہے اور دونوں ہی کردار تقریباً ایک جیسے ہیں احتشام حسین کہتے ہیں کہ سرشار نے ایک ہی کردار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک آزاد کا دوسرا خوجی کا اگر آزاد کے کردار کو لیں اور اس کے کردار کو اس کی جو شکل ہے اس کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی کا کردار سامنے آتا ہے اور اگر خوجی کے کردار کو سوار دیا جائے یعنی جتنی خوبی آزاد کے ہاں تھی وہ سب اس کو دے دی جائیں تو وہ آزاد کا کردار نظر آئے گا یہ اس مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے اب آپ اس مضمون کو ایک مرتبہ پھر پڑھئے اور پھر ان نکات پر غور کیجئے اور اس تنقیدی مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شکریہ 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 موسیقی